تو بگ پوس چودہ کے گھر میں ایسے ایسے شبد یوس کیے جا رہے ہیں جو واقعی میں بلکل حیران کر دینے والے ہیں بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے ایسے شبد مگر فلحال وہی سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں لائف ٹیلی کاسٹ بی بی فورٹین میں جو ہمیں ووٹ پر دکھایا جا رہا ہے چوبی سو گھنٹے وہاں پر عرشی خان نکی تمبولی سے بولتی ہوئی نظر آئیں یعنی کہ دونوں میں ایک بڑی بحث چڑھ گئی عرشی خان نے نکی تمبولی کو کیا بولا عرشی خان نکی سے کہتی ہے کہ تو یہاں کا گسہ پٹا مال ہے تو already گسہ پٹا مال ہے یعنی کہ تو پوری طرح سے ایکسپائر ہو چکا ہے اور نکی تمبولی پلٹ میں جواب دیتی ہے کہ تو بھی ایکسپائر مال ہے کسی کام کا نہیں ہے اس طرح سے بگ بوس چودہ کے گھر میں شبد یوس کیے جا رہا ہے اور سارے گھر والے already ان ساری باتوں کو لے کر کے بہت زیادہ حیران ہیں جو کی وہ کچھ بھی نہیں کہتے اب دیکھنا ہے کہ ویکنڈ کے وار پر اس بات کے اوپر مددہ چھڑتا ہے یا پھر نہیں کیونکہ اس طرح کے شبد بلکل بھی یوس کرنے لائک نہیں ہے جو عرشی اور نکی تمبولی کے دوارہ کیے گئے یعنی کہ ایک دونوں میں بڑی بحث اور گھر والے سارے بیٹھے یہ سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کوئی کچھ نہیں کہتا یعنی کہ یوں کہہ لو کہ کسی کے کچھ بولنے کی حمد تک نہیں ہوتی